ڈرامل سیری رائے جنو کے آنے والے پیس سوڑ میں دوستو بہت ہی انٹرسٹنگ سینس ہونے والے ہیں آنے والے پیس سوڑ میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ جب محر شبریس کے ساتھ دہنے کے لیے بلکل بھی منا کر دے گی کہ تم دھوکے باز ہو اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور اتنا وقت مجھے اندھیرے میں رکھا تو شبریس اپنے آپ پر بندوق رکھنے کے بعد اسے کہے گا کہ اب میں تمہارے ساتھ اگر محبت نہیں کرتا تو مجھے مر ہی لینا چاہیے دوستو یہاں پر وہ ایموشلس ہی ہو جائے گی اور اسے کہے گی کہ یہ کیا کر رہے ہو شبریس سے نیچے رکھو اور پھر دوستو شبریس کے اس بی ایوئر کے بعد محر کو تو اس پر ایکین آ جائے گا اور وہ وہاں پر رونے بھی لگے گی اور پھر وہ اسے ایکسپلین کری رہا ہوگا کہ کس طرح سے علینا نے اسے فسایا ہے تو نیچے شور شروع ہو جائے گا وہ شور دوستو علینا اور شبریس کی ماں کا ہوگا علینا شبریس کی ماں کو کہے گی کہ آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ شبریس کو میرا کر کے ہی چھوڑیں گی پھر آپ اپنے وعدے سے مکر گئی اور آپ سب کچھ میرے اوپر ڈال دیا شبریس کی ماں دوستو اسے کہے گی کہ یہاں پر شور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں شبریس تمہاری اصلیت جان چکا ہے اس پر دوستو علینا اسے کہے گی کہ جتنی گونے گار میں ہوں شبریس کی اتنا ہی آپ ہیں اور یہ بات میں شبریس کو آج بتا کر ہی چھوڑوں گی تو تو شبریس اور محر اوپر سے اتر رہے ہوں گے تو شبریس یہاں پر علینا کی بات سن لے گا کہ یہ سب کچھ اس کی موم نے اس سے کروایا تھا تاکہ محر اس گھر میں نہ آئے اور علینا کی شادی اس سے ہو اور پھر ہمیشہ کی طرح دوستو یہاں پر موشنل سینز ہو جائے گا یہاں پر شبریس کی ماں کافی ایکسپلین کرے گی کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوگی بیٹا مجھے ماف کر دو یہ سب کچھ میں نے اسے تمہاری اور گھر کی خوشی کے لیے کیا تھا شبریس کہے گا کہ گھر کی خوشی کے لیے آپ نے اپنے ہی بیٹے پر اتنا گنونہ الزام لگایا مجھے خود پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے میں کس عجید سے گزرا ہوں آپ کو اندازہ تک نہیں اور پھر شبریس یہاں پر اسی یہ کہ اگر چلا جائے گا کہ میں آپ کو کبھی ماف نہیں کروں گا اس کے لیے اور اس کے بعد پھر شبریس کی ماں مہر کو کہے گی کہ بیٹا بے تم مجھے ماف کر دو اگر تم ماف کرو گی تو وہ مجھے ضرور ماف کر دے گا اور مہر یہاں پر دوسر بڑی دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کہے گی کہ آپ آنٹی فکر مت کریں میں شبریس کو سمجھاؤں گی وہ آپ سے ضرور بات کرے گا اور پھر دوسر اگلے سین میں شبریس کو مہر سمجھائے گی کہ وہ جا کر اپنی ماں سے بات کرے